بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت عزمہ کے لئے نونلی کے صدر میاں شہباز شریف اور پی ٹی ای رہنما عمر ایوب کے درمیان مقابلہ آج ہوگا سونہی قومی سمبلی وزیراعظم ہاؤس کے نئے مکین اور ہاؤس کے سربراہ کا انتحاب آج کرے گی جس کے لئے مسلم لیگ نونل اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ میدوار شہباز شریف ہیں شہباز شریف کو تین سو چھتیز رکنی ایوان میں سے دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کونسل کے میدوار کو نبی سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے شہباز شریف کو مسلمی نون پیپلز پارٹی ایم کیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی اس تحقام میں پاکستان پارٹی مسلم لیگ کاف کی حمایت حاصل ہے ادھر پاکستان طریقہ انصاف نے بھی سنی اتحاد کونسل کے میدوار کی کامیابی کے لئے بلوچستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء السلام سے حمایت مانگی ہے تاہم جی ایو آئی نے ووٹنگ میں حصان لینے کا اعلان کر دیا ہے اسے قبل لیگی رہنمہ سینیٹر حصالدار نے دادی جماعتوں کے رہنمہوں کے ہمراہ شہباز شریف کے کاؤدار نامزدگی پارلیمنٹ ہاؤس چیمبر میں سیکرٹی قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائے سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی اسد کیسر علی محمد خان آمد ڈوگر جنید اکبر نے عمر ایوب کے کاؤدار جمع کرائے سنی اتحاد کونسل کے ارکان نعرے لگاتے ہوئے سپیکر اوفیس پہنچے سپیکر یا صادق نے دونوں حمید واروں کے کاؤدار نامزدگی منظور کر لیے قومی اسمبلی کا اجلاس دن گیارہ بجے ہوگا قائد ایمان کے لیے صادق سید حاصل کرنا لازمی ہے تیس سو چھتی کے ایمان میں ایک سو نتر ووڈ لینے والے کو نئے وزیراعظم پاکستان قرار لیا جائے گا